بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام تاریخ پاکستان وید ایمزاک سوری میں خوش آمد ناظرین ستمبر کا معینہ ہے اور ستمبر کا معینہ انتہائی آہمیت کا حامل ہے تاریخی دن ہے چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کا اور تاریخی دن کیوں نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی بھی اور اس کو ہم دشمن بھی کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کی وہ جنگ جس کو آج بھی پاکستان بھارت پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے پاکستان کی اس میں وکٹری اور اس کے بعد پیدا ہونے والی سورپحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ستمبر سے ریلیٹڈ ہیں لیکن اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کافی عرصے سے جو ایک تھرٹ پاکستان فیس کر رہا ہے ٹیرزم کی صورت میں اس کے اگینسٹ کاؤنٹر ٹیرزم کے لیے پیش کی جانے والی شاتیں جو ہیں وہ بھی اس چھے ستمبر کو اوفیشلی ریکنائز کی گئی ہے جس کو ہم یومد دفاع شہدہ پاکستان کہتے ہیں ناظرین تاریخ تو ایک طرف جس میں ہم روایتی جس کو ہم کنونشنل وارفیر یا وار کہتے ہیں اس پہ تو مارکہ ہم دیکھ چکے لیکن آج ہے دو ہزار چوبیس اور دو ہزار چوبیس اور اس وقت انیس سو پیسٹ کے درمیان کے جتنا فاصلہ ہے ترقی کی ٹکنالوجی نے اسی طرح روایتی جنگ سے ہم غیر روایتی جنگ میں آگئے اور آج جس جنگ کو ہم کہتے ہیں جس کا نام ہم لیتے ہیں وہ ہے وار آف نرفس یعنی کہ ایسی وار فیر ایسی وار جو کہ نظر نہیں آتی بیانیوں کی جنگ اس کو ہم کہتے ہیں ایسی وار جو کہ وار بیانیوں کے ذریعے لڑی جاتی ہے سٹیٹمنٹس کے ذریعے لڑی جاتی ہے عوام کے زینوں میں کھیل رچا کے لڑی جاتی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم ستمبر کی اہمیت پر بات کریں گے اور اپنے مہمان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انیس سو پیسٹ میں کنونشنل وار جو لڑی گئی اور آج دو ہزار چوبیس میں ہے غیر محسوس طریقے سے جو وار لڑی جا رہی ہے اس لمبے ٹینیور میں درمیان کے سفر میں کس طرح چیزیں رونما ہوئیں اور آج کس کو نقصان ہو رہا ہے کس کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن چونکہ پروگرام تاریخ پاکستان ہے تاریخ کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ کریں گے محسوس سٹوڈیو موجود ہے پاکستان کی آئین کے خالے کے مذہر قصوی صاحب قصوی صاحب اسلام علیکم ویلکم ٹو دا شو قصوی صاحب پروگرامز میں ہم ایونٹس پہ بات تو کرتے ہیں ایشیوز پہ بات کرتے ہیں لیکن کچھ ماں ایسے ہیں یا کچھ دن ایسے ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کہ آرمڈ فوسز میں ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کہ سیبلینز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور جس کو ہم یوم دفاع شہدہ پاکستان کہتے ہیں چھ ستمبر تو میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ چھ ستمبر کی خصوصی حیثیت یا اس کی عامیت پر آپ تاریخی لحاظ سے بات کریں عدیل بات یہ ہے کہ ہندوستان کا بٹوارہ تو ہو گیا نائنٹین فارٹی سیون میں لیکن ہندووں نے کبھی بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا ایک ازاد قوم کی حیثیت سے ایک ازاد ملک کی حیثیت سے ان کا ہمیشہ سے یہ سونچ رہی کہ ہندوستان کے اندر اخند بھارت اور ہندو تباہ جو ہے اس کو رائج کیا جائے اور اس دونوں فلسوے میں جو مسلمانوں کی جو اہمیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اس پر انہوں نے گامزن ہو کے لگاتار کام کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ چار لڑائیاں لڑی نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین اپنا نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی فائی نائنٹین سیمٹی ون اور کارگل وار آف نائنٹین نائنٹی ایٹ چار جنگیں جو ہیں ان تمام جنگوں میں جو ہندوستان تھا وہ اگریسر تھا ہم نے یہ جنگیں جو ہیں اپنے دفاع کے طور پر لڑی ہیں بلکہ اس میں ہم نے انیشیٹیو نہیں لیا کیونکہ ہم نے بای بای ٹیمپرامنٹ ہمیں پیسول نیشن ہمیں پیسولی ریجن لیکن ہندوستان اس کا فلسوہ ہے خوند بھارت کا خوند بھارت کا نقشہ ہے اس میں جو اس نقشہ کی جو ہے ان کی لاک سبہ کے اندر وہ نقشہ لگا بھی ہوا ہے اس میں جو خوند بھارت ہے وہ مشتول ہوتا ہے ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان پر یہ خوند بھارت ہے اور ہندوش شاہی جو ہے ہندوش طوا جو ہندوش شاہی کا جو کانسٹرپ تھا جو کہ اناند پال اور جی پال کے دمانے میں تھا اسی ہندوستان کے اندر اس کا ریوائیول چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس سب کانٹنٹ میں جو ہیں نووارد ہیں ان کا اس خطے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دے ور یوزر پر تو اس سوچ سے میں نے جیسے ذکر کیا ابھی تک چار جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے موقع کی نزاکت کو بھامتے ہوئے اپنا سولہ دسمبر نائنٹین سیمٹی ون کو پاکستان کو دو رخت کر دیا پاکستان ٹرنکیٹڈ انٹو ٹو ہاف تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ہمارا ان کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے چیز یہ ہے کہ یہ جو نائنٹین سکٹی فائی کی جنگ جس کے لیے آج ہم اس پروگرام کو منعقت کر رہے ہیں یہ سکٹی فائی کی جنگ جو ہے اس کو جو ہے اس آپریشن کو براس ٹیکس آپریشن کہتے ہیں اسی ملٹری لینگویج میں یہ جو تھا اس کا بنیادی طور پر اسی وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ only کنفائن ٹو کشمیر لیکن انہوں نے کشمیر سے نکل کر انہوں نے انٹرنیشنل بارٹرز پر اسی چھے سبتمبر کو لاہور میں حملہ کر دیا اور اسی طرح سیال کوٹ بارٹرز پر اور ڈیفرن جگہوں پر انہیں حملے کر دیا اس جنگ میں جو ہے فاج پاکستان نے بڑا اپنا بہادری سے اور بڑی ایک پروفیشنل اپنی جو ہے ability کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا اس میں جو ہوا اس کے تین چار مار کے بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک تو ہے اپنا جو ہے اپنا چونڈا میں چونڈا میں جو چونڈا میں جو بیٹل ہوئی اور وہ اس کے بارے میں ملیٹری جو ہسٹری ہے وہ اس کا ذکر کرتی ہے کہ وہ شاید سیکنڈ ورڈ 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 وار کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی اسی جو چونڈا جو اپنا سیالکورٹ کے قریب وہاں جنگ ہوئی اس جنگ میں بڑے جو تھے ہمارے فوجی ہندوستان کے ٹینکوں کے سامنے آکے اپنے جسموں کے ساتھ بوم لگا کے انہوں نے جنگ ہوئی اور اس میں یہاں ایک تو آپسر کا نام لینا شروع کہوں گا ایک تو تھے میجر مسود اختر اسی ہی ان کی شہادت ہوئی اس جنگ میں ہی وز پرم آمد کو ورڈ ورڈ برلیان آسر ہی انہوں نے شہادت نوش کی دوسرا اپنا میجر احمد جو لیٹر آن برگری احمد آمد 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 بڑی ہمت سے انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا چونڈا کی جنگ میں اور چونڈا کی جنگ کے بارے میں جو ملٹی اسیسمنٹ ہے کہ اس میں پاکستان کی جو آرمر تھا جو ہماری ٹینک رجمنٹ تھی انہوں نے بڑی ہائی گریٹ پروفیشنل آمد کیفیسٹی کے ساتھ ہندوستان کے حملے کا مقابلہ کیا اب چیز یہ ہے کہ یہاں جو ہے ایک کوریڈور کھلاتا ہے رابی چناب کوریڈور یہ ہندوستان کا ایک اس کا ملٹری اوبجیکٹیو ہے کہ اس کوریڈور کسے انٹر ہو پاکستان میں اور وزیرہ بات را کر اسی ریلیر لائن کا بھی اور جی ٹی روڈ کو بریک ان کر دو تاکہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے یہ ان کا اوبجیکٹ تھا کہ اپنا رابی چناب کوریڈور سے انٹر ہو کے وزیرہ بات را کے اسی بیٹھ جائے آکے لیکن ہماری افواج نے بڑی جان فشانی سے اور بڑی عظیم کربانیاں دے کر ان کے اس سراتوں کو ناکارا کر دیا اور پاکستان نے ایک بڑی شاندار جنگ کا بنیاد دکھ دی پھر اس کا دوسرا جو تھا اس کا ایریا تھا وہ تھا چھم جوڑیاں جو تھی وہاں ہمارا جو اوبجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں سے نکل کے ہم چناب کر کے اخنور پر جا کے ہم بیٹھ جائیں گے اور ہندوستان کا جو کشمیر کے ساتھ فزیکل جو رابطہ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا یہاں پاکستان کی افواج بڑی شاندار طریقے سے ایڈوانس کر رہی تھی لیکن ایڈو نو نو وات ہیپن اور ویڈو کہ کر رہا جنرل کمانڈ 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 جب ہوتی ہے تو نئے کمانڈر کو کوئی فورٹی ایٹ آرز لگ جاتی ہے ٹوپو گرافی کو انڈسٹین کرنے کے لیے ٹروپس کی کیا کنڈیشن ہے ٹروپس کہاں کہاں ہے تو وہ جو فورٹی ایٹ آرز لگے اتنی دیر میں ہندوستان نے اپنے جو تھے دیفنسز کو جو جہاں جہاں کمزونیاں تھیں ان کو فورٹی فائی کر لیا سٹرانگ کر دیا اور وہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اخنور فتح کرنے کا وہ ہمارا دھرہ کا دھرہ رہ گیا تھا اسی طرح ہی اپنا ایک فرنٹ قصور میں تھا اور قصور میں ہم نے جو ہے ایڈوانس کر کے ہم نے کھیم کن جو کہ پرانی جو تھی قصور کی تحصیل جو ہندوستان میں چلی گئی کھیم کن اس کا بہت امپورٹنٹ ٹاؤن ہے اس کو ہم نے قبضہ کر لیا اور اسی طرح ایک فرنٹ جو تھا وہ سلمان کی پر تھا اسی طرح ایک راجستان میں سو یہ سارے فرنٹ تھے اس پر پاکستان آرمی نے بڑی اپنی لیمٹیڈ ڈسورس ایڈیا ہم نے بڑی جانفشانی سے بڑی عظیم قربانیاں دے کے اپنی ملک کا دفاع کیا تھی اور ہیٹ آف ٹو پاکستان آرمی فرد شوئنگ سچ ایکسینٹ بریڈنٹ پرفارمنس ملیٹی پرفارمنس ان نائنین سکٹی فائی لیکن یہاں صرف پاکستان کی فوج ہی نہیں لڑی تھی بلکہ یہاں نیوی کا بھی ایک رول تھا اور ایئر فورس کا بھی ایک رول تھا میوی کا جہاں تک رول کا تعلق ہے کہ ہماری جو تھی اپنا سبمرین اس نے جو اندوستان کا ایک نیویل ہیڈکوارٹ تھا نیویل بیس تھا دیوار کا دیوار کا پر حملہ کیا اور اس کو ڈسٹرائی کر دیا اور اس سبمرین کا اتنا انڈین آرمی کے اوپر اتنا خوف تھا کہ ان کا جو ائرکرافٹ کیریئر اسی جو which is which is very powerful thing وہ بومبے سے باہر نکلا ہی نہیں اس سبمرین کا ڈر سے کہ کہیں یہ سبمرین جو ہے آ کر جو ائرکرافٹ کیریئر ہے ان کا انڈیا کا اس کو ڈسٹرائی کر دے انہوں نے اس کو بومبے کی سی پورٹ سے باہر نکالا ہی نہیں وہیں رکھا تو پاکستان نیوی نے بڑا شاندار کام کیا اور اس میں جو بعد میں ایڈمرل بن گا ہے ایڈمرل نیازی انہوں نے جو ہمارے سہل ہیں ان کی فولی ان کو پرٹیکٹ کیا جہاں تک ائر فورس کا تعلق ہے کیونکہ مارڈن ایج میں اسی جو ٹرپس ہیں گراؤنڈ ٹرپس ان کو جب تک ائر سپورٹ نہ ملے تو they can't move forward so they have to work in collaboration تو یہاں تک ائر فورس کا تعلق ہے ہماری ائر فورس نے بڑا شاندار مظاہرہ کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو تھے ایم ایم عالم سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا انہوں نے ایک ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا کہ ایک منٹ کے اندر ہندوستان کے پانچ جہاز گرا دیئے and which is most probably in the air history it's the world record تو ایم ایم عالم کی وہ performance تھی اس میں جو تھے اپنا رفیقی was another very dynamic air fighter اس نے بڑا دفاع کیا اور ہندوستان کے جو اپنے جو ایر فیلڈ سے ان پر جا کے حملے کیے پھر سیسل چوتری he was a christian اسی and he جو ہے اس نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا اور اس کو ستارہ جرت بھی ملا سکٹی پائی کی وار میں and then نوزی حیدر اسی وہ تو یہ تھے اور بھی دیکھیں میں نے چاہت پاس نام دیئے ہیں اسی بتائے ہیں اور بھی ihnenانے اگر تنے کی بیستer فرے disclaimer کو اس شروف کچھ تو نظر پڑا جنگیش فرمانس جنگیش فور تو ہمارا جو 3-pronged attack تھا on the ground in the air and in the Navy that was our Air Force our Navy اور فوج نے ان تینوں attacks بہت شدید ڈینڈ ڈالا اور Hindustan کا جو تارگت تھا to achieve اپنا to come at وزیر آباد and Pakistan کو دو لکس کرنے کا اور ادھر ان کا تارگٹ کہ وہاں سے راجستان سے نکل کر ایک جگہ ہے ریتی اسی سندھ کے اندر وہاں سے ٹرین جا رہی ہے وہاں سے ہائیوے بھی جا رہی ہے ریتی پہ آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ جو آپ کا جو سردن ایریا ہے پاکستان کا کراچی راچی وہ ڈی لنک ہو جا نوردن ایریا سے اور آپ کو جو سپلائی ہے آئل آئل کی وہ ساری جو ہے وہ مہیا نہ ہو تو یہ دونوں یہ تینوں ٹارگٹ جو تھے اسی قصور وارا ٹارگٹ یہ تینوں ٹارگٹ میں پاکستان کی فوج نے بڑی شاندار پرفارمنس اور قربانیاں دے کے تینوں ٹارگٹ کو ڈینٹ ڈال دیا اور دین دی ورڈ کیونکہ نوٹس کیونکہ یہ جنگ جو تھی وہ بڑھنے کا خوف تھا کہ یہ کہیں بڑھ کے کہیں ریجنل لیول پر نہ چلی جاتی ہو اور دنیا کے آمن کو خطرات نہ ہوتے ہوں تو اس صورتحال کو اسیس کرنے کے لیے سیکیورٹی کانسل نے اجلاس کیا اور سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں یہ تہہ پایا کہ یہ سیس فائر ہوگا اور جو ٹروس ہیں وہ اپنے اپنے پرانی جگہوں پہ چلے جائیں گیسی سو اس کے بعد جب ہو گیا تو ہم نے خیمکن کا ایریہ چھوڑ دیا انہوں نے کچھ ہمارے ایریہ چھوڑ دی ہے and the battle came to an end but ان کا جو ایک بڑا خوف نہ کرادہ تھا پاکستان کو destroy کرنے کا اور physically پاکستان کو اپنے زیر اثر لانے کا اس کو پاکستان کی افواج نے عظیم کربانی دے کے خواب میں ملا دیا بڑا اپنے پریسائز کر دیا بہت اچھا لوگوں کو اس بات کی میں سمجھ دوں کہ دوبارہ چیز دوبارہ کیسے ریمائنڈ ہوگی ساری میں یہ جاننا چاہتا ہوں کسوری صاحب کہ we are sitting in 2024 1965 سے لے کے 2024 تک ایک طویل سفر ہے اور پاکستان نے ڈیفنس تھوڑی سی روشن ڈالی یہ جو سفر ہے 1965 سے لے 2024 میں چار آپ نے جنگ کا ذکر کیا دو جو ہیں 1971 1998 کی ہمارے wars بھی ہو چکی ہیں اس سارے چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک سفر ہے دیکھیں یہ ٹھیک ہے انہوں انہوں نے اپنی افواج کا جو تعداد بھی بڑھائی ہے اسلا بھی پیسے بھی ان کے پاس ہیں انہوں نے اس ایس 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 لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس نوٹ تی گان وچ میٹر ایس مین بہائنڈ دی گان وچ میٹر کہ توپ توپ کی اہمیت نہیں ہوتی توپ چی کی اہمیت ہوتی جو کہ اس بازی ہیں اور جو اس میں جان دے دی ملک کے لیے تو شہید ہیں اور شہید کا تو رسوہ قرآن پاک میں بار بار اسی اللہ تعالی کہتا ہے کہ جو شہید ہیں ان کو مراو مت کہو وہ زندہ ہے میں ان کو بقیادہ راشن دیتا ہوں کھانے پینے کے لیے اور وہ زندہ ہیں تو جذبہ ہے مسلمان سولجر کا کہ اگر راہ حق میں شہادت ہوگی تو شہیدوں میں ہوگا اور ہمارا مقام جنت فردوس ہوگا اور اگر زندہ بچ کے واپس آگے تو غازی ہوں گے قوم عزت و اترام کرے گی تو یہ جذبہ جو ہے یہ ہندوستان کی فوج میں اس کا فقدان ہے ہمارے ہاں اسی جذبے سے ہم ہماری کمی بیشی بھی ہے اسر ویرہ میں اس کو ہم کبر آپ کر جاتے ہیں بکاوز اس جذبے کی وجہ تھی تو اب چیز یہ ہے یہ جذبہ بہت سٹرونگ ہے اب چیز یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اب اس کی سونج میں ایک تبدیلی آئی ہے اور اس نے ایک ڈاکٹرین دیا ہے which is called اجے دیوال ڈاکٹرین اجے دیوال جو ہے وہ جو ہندوستان کی رو ہے انٹیلیجنس اجنسی اس کا وہ باس ہے اس کا وہ ہیڈ ہے تھی وہ جو اجے دیوال ڈاکٹرین ہے وہ یہ ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ جو ہے وہ اسرے اور بارود سے نہیں ہوگی وہ بارڈرز کے اوپر جنگ اور جدل سے نہیں ہوگی بلکہ وہ جنگ جو ہے ذہنوں میں ہوگی کہ ذہنوں کے اندر اتنا فطور پیدا کر دو اتنے شک و شبہات پیدا کر دو اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی حکومتوں کے لیے اپنے ملک کی فوج کے لیے کہ فوج جو ہے اس کو جو سپورٹ جو ملتی عوام سے کیونکہ کوئی فوج تنہا نہیں لڑ سکتے جب تک کہ پوری قوم اس کے پیچھے سیسہ پلائی ہو دیوار کی طرح کھڑی نہ ہو آپ نے دیکھا کہ سکسٹی فائیو کی وار میں ہمارا جو اسلہ تھا وہ سیکنڈ وار کا بڑا بوگس اسلہ لیکن اس کے باوجود اس کا ریزن بنیادی طور تھا کہ پوری جو قوم تھی وہ فوج پاکستان کے پیچھے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی تھی مجھے ابھی تک یاد ہے لوگ جو تھے بورڈر پر جا کر دودھ کی دے گئے اور کھانے دانے اور فوج ان کو ہاتھ بنا رہے ہیں ان کو دودھ پلا رہے ہیں اور لوگ جو ایر اٹیک آتا تھا پاکستان کا آگے سے ان کا مقابلہ کرتا پاکستان جہاز تو جیسے بسند میں لوگ چھتوں پر کھڑے ہوکے پیچے دیکھتے ہیں اس طرح لوہوریے جو تھے چھتوں پر کھڑے ہوکے اور شاباش پیجہ آسی تھی اس قسم کے نعرے نعرے تکبیر نعرے لگتے تھے تو وہ ایک جذوار تھا اسی قوم کا اور پوری کی قوم جو تھی وہ افاج پاکستان کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیواغ کتران کھڑے جی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ہماری تعداد میں بہت ہم کم تھے اسطرابی مرا اسی بیکار قسم تھا لیکن اس کے جو ہے اس کو کہتے ہیں ہائیبریڈ وار اور فیفت جنریشن وار وہ کیا ہے ہائیبریڈ وار کیا ہے کہ جو فوج ہے اور اس کے عوام کے درمیان ایک نفرتوں کی خریج پیدا کر دو اسی اور ایسا پراپرگنڈا کرو کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی فوج سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور اپنا ان کے ذہنوں میں فوج کے بارے میں اشکال پیدا ہونے شروع ہو جائیں اب یہ ہے فیفت جنریشن وار جس میں ان کو خاصی کامیابی جو ہے مل رہی ہے اس میں مسارد بھی کام کر رہے ہیں ان کے طاعت کہ ان کو جو ہے جو پاکستان کے عوام کی جو پیچھے حمایت ہے جو کہ ہونی چاہیے اس حمایت کو ڈی لنگ کر دو فوج کے ساتھ تو چیز یہ ہے کہ فوج جیسے میں پہلے ارز کیا وہی لڑتی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو اور رستو آج سے دو ہزار سال پہلے یہ کہہ گیا باضی طور کہہ گیا ہے کہ اگر کسی قوم کو ہرانا ہو تو اس کی فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو اور جب آپ خلیج پیدا کر دیں گے جب قوم کو اپنی فوج پر بھروسہ اعتماد ہی ختم ہو جائے بلکہ اشکال شکوش شبارت ہوں گے تو وہ قوم ہار جائے گی آج اس پر پوری کوشش ہو رہی ہے ہندوستان کی لیکن الحمدللہ یہاں ایسی فورسز بھی ہیں جو پاکستان کی عظمت کا ذکر کر رہی ہیں جو فوج کی قربانیوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں جو فوج کی جو پرفارمنس ہے اور اس کا پرفیشنل ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی آہ 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 پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر لیکن مجھے پورا امید ہے کہ جس طرح سے آہ آہ فوج پاکستان اپنے آپ کو آہ آگنائز کر رہی ہیں اور جس طرح وہ آہ یہ جو آہ ٹیرر ٹیررزم کے خلاص بیشتے بیس سال سے جو جنگ آہ لڑ رہی ہیں اور جس طرح وہ اپنے انوسینٹ آہ جو ہیں سیڈزن ان کی زندیوں کا تحافظ کر رہی ہیں آہ ام شور اس کا جو ایمیج ہے وہ دوبارہ رسٹور ہو رہا ہے اور ونس ایمیج رسٹور پاکستان سٹینڈ لائک اگز انڈیا اچھا قصوری صاحب آہ آہ اس پلیٹ فارم سے لیٹس بی فیر وید اس تھوڑی سی بات دیکھنے والا یہ نہ کر رہے تھے دے گئے کھانے کی اور ساری چیزیں آہ اس وقت چونکہ پاکستان نیانیا بنا اور جو آپ کی پولٹکس تھی یا پولٹیشن سے آہ آہ تنگ کہ وہ دیور نوٹ سو آبیوزد ان پولٹیکل سینس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ قصوری صاحب وہ شاید انا پرست دیا خود پرست نہیں تھے لیکن دوہزار چو بیس کے اندر سیاست اور پھر ملٹری کا آپس میں ان سیاسی لوگ اور آپس میں جنرلز ہیں اپنے اوفیشن نے تو ایک ہوا چل نکلی باتیں سننے کو ملنا شروع ہو گئی سیاست دان کہہ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ کہتے یہ ہو آج وہ کیفیت اس طرح نظر نہیں آتی کسوری صاحب دوہزار چوبیس میں لیٹسٹ اپیسوڈ آپ نے نائنث میہ کی دیکھ لی اس کے بعد تو بلکل ہی فورٹین آگست کو دیکھ لیں کسوری صاحب اس طرح سے جوش و خروش ہمیں نظر تو کیا آپ سمجھتے کہ حقیقت میں اس نیراتیف جو بلٹ کیا گیا اگنس آمد فورس اگنس سٹیٹ سسٹم یہ اس کا نتیجہ ہے اس طرح سے میرے خال اللہ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی اپنے پرزنٹیشن میں دے دیا ہے اس بسی کلی اس آل منورد اور ہم لوگ ایدھر ڈیلیبریٹلی اور ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ فوج اور عوامر ناس کے اندر ایک خلیج پیدا ہو جائے جو بڑی حد تک نظر آپ کو آتی بھی ہے اسی لیکن میں کیونکہ پوزیٹیو سونچنے گر آدمی ہوں اور میرا پاکستان کے ساتھ رشتہ بھی ایک ہیران جوالا ہے میں نے اپنے باپ تک کو قربان کی اس ملک کی بقا اور سالمیت تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے سیاست دانوں میں وہ ability نہیں ہے ان کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے ان کے پاس وہ training نہیں ہے ان کے پاس وہ programs نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ عوامر ناس کو اپنے ساتھ جوٹ سکیں کیونکہ they are so سب عمل دخل ہے اور ان کا عمل دخل اس لیے ہے کہ عوامر ناس جو ہے ان کی performance سے بڑے ناخوش ہیں they are very extremely unhappy and they have nothing to offer سوائے ان کو اقتدار کا حوث ہے اور اقتدار کی حفظ اس لیے ہے کہ وہ اس ملک وسائل کو لوٹ نا چاہتے ہیں جو انہوں نے لوٹا پاکستان is not a poor country پاکستان is economically very viable country پاکستان میں گورنمنٹ غریب ہے لوگ امیر وہ ایک ایک بندہ آپ کے قرضے اتار سکتا ہے ان سے پوچھو بھئی یہ پیسے تمہار پاکستان ہے اس ملک سے تم نے کٹھے کیے اس ملک سے تم نے کٹھے کی ہے تو چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک system develop کرنا پڑے گا تیکسیشن غیرہ کا جس کے ذریعے سے آپ ان سے ٹیکس حصول کریں اور آپ ریکوور اکنومکلی کیونکہ ایک چیز ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ جنم دیتی ہے اکنومک سٹیبلیٹی کو اور اکنومک سٹیبلیٹی جو ہے وہ جنم دیتی ہے سیکیورٹی کو دیتی ہے پاکستان اس سکیورٹی سٹیٹ کیونکہ جو نیکس ڈور نیبر آنڈیا وہ اس کے ڈیزائن آپ کے خلاف بڑے خوفناک ہیں اسی آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ آپ سکیورٹی سٹیٹ آپ سٹیبلیٹی 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 ٹھیک ہے چیز یہ ہے کہ جب تک یہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جب تک اکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور جب تک اکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو جو ہے سکیورٹی کنڈیشن سٹیبلیٹی بلٹ اپ کر رہے ہیں کہ فالٹ لائز ویڈا پولیٹیشن دی نوٹ سٹیبلیٹی کنٹری دی نوٹ کم اپ ٹھیک ہے کنٹری دی دی کنٹری یہاں انہوں نے اس ملک کا پیسہ جو ہے باہر لے گیا منی لانڈرنگ کر دی تھی اگر یہاں اس پیسے کو رول اپ کر کے یہاں استعمال کرتے تو یہاں فیکٹریاں لگ جاتی لوگوں کو جو میں چیز یہ کہ جرم تو تب بھی ہوتا لیکن لائٹر جرم ہوتا لیکن کسی ملک کا پیسہ اس کے ملک سے باہر نکال دی نا تو اسے تو ملک بینکرپٹ ہو جائے جو آج نظر آ ناظرین یہ جو پہلا موضوع تھا اس پہ جو بنیادی مقصد تھا ہمارا اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا اس سفر کا ذکر کرنا ضروری تھا اس پہ اپنے مہمان کا تزیعہ رکھنا ضروری تھا کہ 1965 سے لے کے 2024 کے درمیان کا جو سفر ہے اس پہ پاکستان کی دفاعی لیاز سے ڈیویلپمنٹ اور بھارت کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافی کی نویت یا زابیہ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آج وہ دور ہے 2024 میں کہ جب ہم کنون کنون میں شیفٹ ہوگئے اور اس پہ میں اگری کرتا ہوں اپنے مہمان سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس تھوٹ سے اس مائنڈسیٹ سے جو بھی باہر آنا چاہیے لوگوں کے ذہنوں پر کام کرنا چاہیے نوز پہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے پرو پاکستان یا فور پیس پاکستان کا بیانیاں ڈیویلپ ہو سکے کنونشل سے زیادہ نون کنونشل ایٹیچوڈز ایپٹیچوڈز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایک چھوڑ سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ دوبارہ آئیں گے آج جو پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے سپیسیفکلی سیکیورٹی کے اوال سے جو پلجستان پر بات ہوئی ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیں ناظرین ناظرین اب ہم بات کریں گے آج جو ڈی جی آئی اس پی آر لیٹنٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پہ سپیسیفکلی سیکیورٹی کے حوالے سے جو پلجستان ہے اس پہ بات کی گئی ہے کچھ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ٹاپ سٹی کیس میں بازابتہ درخواست ہوئی پھر اس کے بعد جو ایک انکوائری شروع ہوئی اور پھر پورٹ مارشل کی جو تیاریاں اس پہ بھی گفتگوئی پہلے کسوری صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا اس سے کرکس دیکھ رہے ہیں نچوڑ کیا دیکھ رہے ہیں کسوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جہاں تک تعلق ہے ٹیررزم کا ہم پچھلے بیس سال سے ایک انڈیکلیرڈ وار ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے ارب ہار رپیہ کا ہمارا نقصان نجی جیدات میں اور گورمنٹ کی جو جائدات ہے اس میں ہو چکا ہوئے اور ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہوئے اور ہزاروں لوگ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دنیا آج بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس شدت پسندی کا جو ہے ایک چھتہ ہے اس ٹیررزم کا چھتہ ہے وی ڈیٹ مین کہ ہمارے ڈیپلومیٹک ہمارے مشنز ہیں they have not been able to effectively tell the world کہ how effectively we are fighting not fighting for us see fighting for the rest of the world because یہیں سے جو ہیں ٹیررزم جو ہیں وہ نکل کر دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو ایکچولی ہم جب یہاں ٹیررزم کے خلاف ہم جو کرتے ہیں محاضر آئی تو اس کا فیدہ ہمیں تو ڈریکلی پہنچتا ہے لیکن ساتھ جو ہمارے ملک ہیں ان کو بھی پہنچتا ہے لیکن ہماری ڈیپلومیٹک ورڈ میں سیل نہیں کیا اب چیز یہ ہے کہ ہمارے دو تین ہماری جو ہیں جو مشنز جو سکورٹی بنے ریل شیف کے زمانے بنا یہ سارے مشنز ہوئے پھر ہم نے ایک جو دو ہزار چودہ میں جو آرمی پاگرس سکورٹ پہ ہوا اس کے بعد جو ہمارا جو ایک نیشنل سکورٹی پروگرام ہم نے ڈویلپ کیا نیشنل ایکشن پلان اس کی بیس شکے تھی تو فوج کی جو چند شکے جس کا فوج کا تعلق تھا وہ انہوں نے بڑی خوش سروبی سے اور بہت ایک ایک اس کو ڈسچارج بھی کر لیا اور بہت حد تک اس پر قابو بھی کر لیا لیکن سیولین گورنمنٹ جس کا کام تھا اس کو اپنا جو سپورٹ دیتے اسی سیولین گورنمنٹ کے اسے وہ سپورٹ وہ نہیں ملی اسی لیے ہی وہ سلسلہ چلتا رہا اب چیز یہ ہے کہ یہ جو جنرل شریف نے جو کہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سال جو ہے وہ 32,317 آپریشن ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے تیرہ جو وادی ہے تیرہ تیرہ اس میں 137 پیپل کلد تھی جن کو اب ہم نے خوارج کا نام دیا ہے تو یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت آر فورسز آر ویری مچ کمیٹیڈ آر جو بلوچستان میں ہوا ہے ابھی پیچھے ہفتے وہ بھی پوری قوم کے سامنے اپنا پانچ اگست کو جو ہوا جس میں کہ 39 کے لگ بگ لوگ اور وہ کوئی پچیس اگست پچیس چپیس اور وہ کوئی اپنا کوئی آٹھ دس جگہوں پر سیمیٹی انہوں نے اٹیک کیا ہوتی سپیکس وہ اس نوٹ ویری افیکٹیو تھی اب یہ ساری پرابلمز ہیں اب جو ہمارا جو ہے کہتا ہے کہ کیا بات ہوئی اگر آپ نے چھپ کے ماملہ کیا یہ کیا ہوا اور یہ تو ایک ایسرچو کی مار ہیں یار فر گوڈ سیک تمہاری پولیس کو روز کچھے ڈاکو جو ہیں بار چودان چودان کو مار دیتے ہیں اسی بھاول نگر میں تھانے میں اسی لوگوں نے مار مار کے برکس نکال دیا کس پولیس کی بات کر رہے ہو جو لوگ ہمارے کو پرجیٹ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ نے سارے مسئلے کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں جس سے ٹروس کی بھی حوصل افضائی ہو اور پاکستان کی عوام کی بھی ہو کہ گورنمنٹ ان پار جو ہے وہ سور نہیں رہی بلکہ وہ جاگ رہی ہے اور ہمارے مال و جان کی پوری طرح سے حفظ کر رہی ہے تو اگر آپ کنٹیئر مسئل قسم کے بیان دے گا تو اسے تو یہی شوک کرے دیکھیں بات یہ کہ فوج کا جو ہے ایک انٹرنل جو ہے اپنا جو سسٹم ہے اکاونٹیبیلیٹی کا وہ چلتا رہتا ہے وہ اس کو ایڈوٹائز بھی نہیں کرتے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فوج کے اندر ہی اندر ان کی اکاونٹیبیلیٹی سسٹم خاموشی سے چلتا رہتا آپ یاد ہوگا کبھی سال دو سال پہلے ایک برگڈیر کو سزائے موت دی گئی اور پھر ایک لیفٹین جنرل کا رینک چھین دیا گیا کسی فوجی کا رینک چھین بہت بڑی سزا ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کا جو اعتصاب کا سسٹم ہے وہ ریگلری چلتا رہتا ہے اور اس کو ایڈورٹائز نہیں کرتے کہ وہ پبلک کو پریس کونفرس کے لیے بتائیں لگے چلتا رہتا ہے اب چیز یہ ہے کہ حمیز کو پکڑا ہے یہ ان کا جو ایکچیلی ہے وہ جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے جس پر کمپلینٹس آئے اس کو انہوں نے چھان پٹک کے ان کمپلینٹس کو دیکھا اور اس کو جب دیکھا کہ اس میں پریمہ فشائی اس کے بعد ان کو ریس کیا ہے اور اب ان کا جنرل کوٹ مارشل ہوگا اور وہاں بقیدہ ان کے خلاف بھی شاتے ہوں گی ان کے ڈیفینس میں بھی ہوں گی اور کوٹ سٹی اس کی تھوڑی سی اگر میں وضاعت کر دوں کہ ایک تو جنرل فیض صاحب بات ہوئی کہ ایک سوال کیا گیا ڈی جی ایس پی آر سے یہ فیض صاحب یہ ڈی جی ایس آئی رہے اور پھر اس پہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایس کس کو ریپورٹ کرتا یا کس کے انڈر ہوتا تو اس مسئلہ نہیں ہے بات کھیں سیاسی بھی ہے جو ان پر ایک الزام وہ یہ ہے کہ he was using some people for political issues on political agenda سی تھی for instance دو بریگیڈیر پکڑے گئے ہیں ایک لیفٹن کرنر پکڑا گیا they were the person who are going between DG ISI Fyض Hameed and the political personality like PTI کے ساتھ تھی تھی وہ بھی now that's very serious تھی کہ ایک جو ہے DG ISI جس کا بنیادی طور اس کا جو ہے mission جو ہے اور اس کی duty ہے وہ پاکستان کی سالمیت وہ political parties کی جو ہے protection یا ان کی projection کے لیے کام کرنا اس کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا تو یہ سایدید یہ یہ مجھے کی نیسی این کی مجھے کام کرنید ان کے لیے ٹھالی کی جنرل کوٹ ڈیوی مارشل کام کرنید کام کرنید کام کرنید تو اگر یہ کام کرنید کام کرنید اچھا کسورج صاحب فوج پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس کو کچھ لوگ فلوٹ کر رہے ہیں اور کراؤڈ سورس بنا رہے ہیں شیر پہ شیر کی جاری ہیں جس میں ایک آ جا رہا ہے کہ یہ کوئی بات کوئی نہیں ہے منرلز کی جنگ ہے جی قبضہ کرنا چاہتے ہیں مطلب اس طرح کی سو ربش چیزیں جو آپ کو ملیں گی اس بیکراؤنڈ میں ایک سوال آج کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے مہاری معیشت کے والے سے جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کافی وضاعت کے ساتھ چیزیں شیر کی جس میں اپنا بھی انہوں نے کوئی ٹیٹا شیر کیا جیسا کہ سو عرب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹی کے مات میں ادا کر چکی ہوئے بھی تک فوج جو ان کے رفاہی ادارے ہیں جیسے عالمی ویل فیر ٹرسٹ ہو گئی ڈی ایچے ہو گیا ڈی ایچے نے تئیس عرب روپے دیئے ہیں تین عرب انہوں نے دیئے ہیں سو یہ مطلب کہ اپنی چیزوں کی ان کو وضاعت دینی پڑ گئی جو کہ سیاسی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو بیلنس کرے یک طرف آ طرف نہ جانے دیں تو بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تو کم از کم پانچ سو بیس وفاقی حکمت نے بجٹ سات سو پچاس عرب کا بجٹ تھا اس میں پانچ سو بیس وفاقی حکمت نے دیا ہے دو سو چورانوے عرب روپے بلوچستان حکمت خود رائلٹی بھی لیتی ہے اب یہ جو سارا ڈیٹا ہے ساری چیزوں کو تو پھر اس کیا یہ اسی ہائیبریڈ وار کا حصہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارم کر کے لوگوں کا ذہن بنایا جا رہے ہیں سٹاب میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کا ایشو ہے اس میں تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں نمبر ون کہ بلوچستان is a richest province of پاکستان انسی ان منرولوجی جو مینز کی جو ویلت ہے اس میں اس رچس پروبنس اس کے جو ایریا ہے اسے 45 پرسنٹ اف دی انٹار کانٹری تو اب چیز یہ ہے کہ کیونکہ وہ رچسٹ ہے اس لیے بہت ساری فورن پارس کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی ہیں اور یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ خلافت اسمانیہ کے دور میں ویسٹرن جو جیولوجیس تھے انہوں نے یہ دھونڈ لیا کہ وہاں اسی عرب پرننسلہ کے اندر تیل ہے لیکن they kept it as a guarded secret they thought کہ اگر یہ تیل خلافت اسمانیہ کے زمانے میں نکل آیا تو sick man of the Europe will become the strongest man of the Europe تو پہلے انہوں نے کیا کیا کہ دو اپنے انٹیلیانس ایجنٹ لیانس آف عربیا اور کرنر فلوی کے ذریعے اس کو بریک اپ کیا اور یہ ملک کر دیا سعودی عربیا، عراق، سیریا and the Jordan etc. اب وہ یہ سامنی رہے ہیں کہ یہ عرب یہ جو بلوش سردار ہیں وہ یہ سامنی رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو علاقہ ہے یہاں ہمیں جب یہ بار سے فوراں assistance آئے گی جیسے کہ British intelligence نے عرب پرننسلہ کو بریک اپ کر دیا تو یہاں بھی forces ہیں جو اس کو بریک اپ کرنا چاہتی ہیں کیوں بریک اپ کرنے چاہتی ہے کہ یہاں سی پیک یہاں سے گزر رہا ہے سی پیک جو جو گزر رہا ہے اس کے ساتھ connected ہیں چھے جو Central Asian Republics ہیں which are land lock انہوں نے بھی یہی سے گزرنا ہے اور جو رشیا ہے اس کا جو پرانا جو اس کا جو خیال تھا سونچ تھی hot water کی زار نکلس کے زمانے میں آج سے ایک ڈیر سا سال پہلے ہوئی جس پر کہ تین افوان وار بھی ہوئیں ایٹین فورٹی فورٹی ایکسٹر ایکسٹر تو اب چیز یہ ہے کہ جو forces اس سی پیک کے خلاف ہیں western forces now they want to encounter آپ دیکھتے ہیں نوٹ کیا ہوگا کہ کئی دفعہ وہاں چائنیز جو ہیں انجینئرز مارے گئے وہ سارا کا سارا اسی object سے ہے کہ سی پیک کو وہ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو بلوچ سردار ہیں they feel کہ اگر یہاں اگر سعودی ریویا وارہ کریٹ ہو سکتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادر یہ تو یہاں بھی ایک ایمریٹس آف بلوچستان جیسے ایک ایمریٹس آف اپنا ہے گلف ہیں اس طرح ایمریٹس آف بلوچستان جس میں یہ پانچ چھے جو بڑے سردار ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں کی امیر ہو جائیں گے اور مذہر لوٹیں گے ٹھیک ہے سلیئے مسئلہ ہے ٹھیک ہے سلیئے مسئلہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اے مذہر قصوری صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے